پنجاب میں انتخابات نون لیگ کے موقف سے لا علم پیپلز پارٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کے فیصلے کو نام ماننے کے موقف پر قائم ہے جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف اس کے برعکس ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی سینئر اہنما فریال تالپور نے وستی پنجاب کے ساتوں ڈیویزن کا زوم اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور، اربن اور رورل، ساحیوال، گجرانوالہ، سرگودہ، فیصل آباد اور راولپنڈی ڈیویزن کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اجلاس میں وستی پنجاب کے دو سو دو انتخابی حلقوں کے امیدواروں کو حتمی شکل دی جائے گی دوسری جانب اپنے بیان میں عدالت فیصلے کے خلاف بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پاکستان میں کبھی کسی منتخب حکومت نے مدت پوری نہیں کی منتخب وزیراعظم کو دفتر سے باہر کیا گیا لیکن کسی عدالت نے نوٹس نہیں دیا کبھی کسی عدالت نے کسی آمر کا احتساب نہیں کیا آپ کا زور صرف منتخب وزیراعظم پہ چلتا ہے یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچنے الیکشن کمیشن کا آٹھ اکتوبر کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم کا لدم قرار دیتے ہوئے صوبائی اسمینی میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے